تو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا ریسو فیڈ یا ریسو فیڈ جو بھی آپ بولتے ہیں اس بولس میں جو گیویر بے کمپنی آتی ہے فوت اس طرح کی میرے پاس وارڈ سپر میسیج بھی آ رہتے ہیں کہ اس ریسو فیڈ یا ریسو فیڈ جو بولس آتی ہے اس بولس کے بارے میں ہمیں پوری ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ بولس پسو میں کیا کام کرتی ہے اس کے ایک پیکٹ میں کتنی بولس آتی ہیں اس کے کتنی اعمار پی آتی ہے رہی بات کس طرح کی ڈیجیز میں ہمیں اس کا اپیو کریں تو پسو میں بیٹری جل ملے اور پرینٹ پسو کے لیے سیپ ہے نہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو اس بولس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بتائے جائے گا کہ یہ پسو میں کیا کام کرتی ہے اور کتنی ڈوج دیں گے تب آپ کے پسو میں بہت اچھا کام کرے گی اور اس بولس کے اندر ملاوا کیا آتا ہے یعنی کیا اس کے اندر ملاوا آتا ہے تو آج کی ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن سکپ کرنے میں دیکھنا آپ پورا دیکھنا آپ کو بتائے گی چیندر پر ڈیٹیل سے سائنٹ ٹیپنگ میتھر سے آپ کو جان کر دی جاتی ہے تو پہلی پر جوڑیں تو چیندر کو سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن دیکھو ایڈی ریجو فیڈ بولس کے بارے میں ایڈی آپ کو پوری جان کر لینی ہے دیکھو سب سے پہلے میں بتاہتا ہوں جو بولس ہے ساتھ میں اپیٹ سپلیمنٹ کے روح میں ہوتی ہے کہنے کا مطلب ہے اس ボڑے میں کوئی ہوتا بتا ہوں اس بولس کے اندر ملاوا ہوتا ہے ایک تو آتا ہے ایک رومیسیس ثروے آئی آتا ہے ایلیکٹو بیسولس ہرجائی اس کے اندر ملاوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لوڑ فائبر کروڈ پروٹین کوپر کوبارٹ جنگ یعنی منرلز اس کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں جو کیا آپ کے پشوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں اس کے اندر اس طرح ہے کہ elements میں ہیں منرلز بھی ہیں جو کیا آپ کے پشوں میں ساتھ میں اس طرح کے کچھ تطوئی ملے ہوتے ہیں جو کیا آپ کے پشوں کے لیے میٹا بولیزم سے سمدید یعنی پیٹ کی بیماریوں سے سمدید یہ کوئی بھی دکھتی دیا آپ کے پشوں میں ہو گئی ہے یعنی پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے جس میں ایدی پیٹ کی بیماری سے سمدید ہے کہ ایدی آپ کا پشوں پروپر کھانا نہیں کھا رہا ہے یا پروپر ایدی جو بھی ایدی آپ ہر دے رہے ہیں جو بھی ایدی آپ دانا میسرن دے رہے ہیں یا جو بھی ایدی آپ اسے ہرہا چارہ یا سکہ چارہ ایدی پشوں کو دے رہے ہیں وہ پروپر نہیں کھا رہا ہے آپ پروپر اٹھا نہیں رہا ہے تو اس استطیق میں آپ اس بولس کا اپیوگ کر سکتے ہیں سب سے زیادہ بین فٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملے گا کھائنے کا مطلب یہ بولس مہنگی ضرور آتی ہیں لیکن آپ کے پسو میں ایدی آپ ادر کوئی اس طرح کی بولس پسو کو دید سکے ہیں بھوک بڑھانے کے لیے جن پسو کی بھوک نہیں بڑھ رہی ہے تو وہاں پر آپ اس بولس کا اپیوگ ایدی کریں گے تو سب سے زیادہ بین فٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملے گا اس مولس کا اپیوگ ایدی جس پر کارچہ انڈائیزیسن سنے دیکھتا ہے سمپل انڈائیزیسن میں اپیوگ کر سکتے ہیں اینورکسیا میں آپ اپیوگ کر سکتے ہیں یہ دی پشو کئی دنوں سے بیمار ہے اور بھوگ نہیں لگ رہی ہے تو اس استتحیم کے برکیا ہو جاتا کہ کئی دنوں سے بیمار پشو ہوتا ہے تو اس استتحیم می پشو کر رومن کی پی ایچ ہے اب ڈاؤن ہو سکتی ہے تو وہاں پر آپ اس بولس کا اپیوک کرا کر کے پشوں میں رومن کی پی ایج کو مینٹین کر سکتے ہیں اور پشوں کی بھوک بڑھا سکتے ہیں تو وہاں پر آپ اس بولس کا اپیوک کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایدی رومن میں مائیکرو فلور آپ سینٹ ہو سکے ہیں جو پشوں کے پاتشن کے لیے اتردائی ہوتے ہیں بھوک بڑھانے کے لیے تو وہاں پر آپ ان کی سنکھا کو بڑھانے کے لیے آپ اس بولس کا اپیوک کر سکتے ہیں کیونکہ کئبر ایدیاب اپنے پسو میں کئی اس طرح کی روگ ہو جاتے ہیں جن میں ایدیاب کوئی بولس ایدیاب ادر بولس پسو کو دے دیتے ہیں جس پرکار سے کوئی انٹیبائیٹک ہے اینالجسک بولس ایدیاب اپنے پسو کو دے دی جس کی وجہ سے کئبر کیا ہو جاتا ہے کہ پسو کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو وہاں پر آپ اس بولس کا اپنے پسو میں کرا سکتے ہیں اسی طرح سے ایدیاب پسو میں پیٹسے سمجھتے ہیں تو اور بھی کئی دکھتے ہیں ان میں آپ پیوک کر سکتے ہیں جیسے ایدیاب اپنے پسو کی بھوک نہیں لگ رہی وہاں پر پر یوک کر سکتے ہیں پیٹ بند کی شکائط ہے پسو میں باپر demonstrate بھی اپسβolyسo سکتے ہیں پرشو میں بار بار پیٹ بند و اپھارے کی شکایت پرشو میں دیکھنے کو ملتی ہے تو بھی آپ اس بولس کا اپنے پرشو میں کروایا جاتا ہے جو یہ ایک وربے کمپنک ہے آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی چھتر میں مل جائے گا ایسا نہیں کہ یہ بولس آپ کے ایریا میں نہیں ملے گی کوئی بھی ایریا ویٹین ایر میڈیکل سٹور پر جائیں گے تو آپ کو یہ ریجو فیڈ بولس ہے آپ کو کہیں پر بھی اپلند ہو جائے گی کوئی دیکھت ہو گئی جس پرکار سے ملک پیور ہے کیٹوسیس ہے یا پائی کا روگ ڈیجیز ہے آپ کے پرشو میں یا در کوئی ڈیجیز ہے تو وہاں پر بھی آپ اس بولس کا اپنے پرشو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پرشو میں جس پرکار سے کوپر کوبارڈ جنگ مینگنیز کی ڈیپسینسی نہ ہو تو وہاں پر آپ ان بولس کا اپنے پرشو کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کئی پر پشو میں ریپیٹ بیڈنگ کی شکایت ہے پرشو کی بھوک بھی بڑھتی رہے اور ساتھ میں آپ کے پرشو میں جو اس طرح کے ایلیمنٹس کی ڈیپسینسی ہو گئی ہے ان کی پورتی کریں تو یہ بولس ہوتی ہے ایک پیکٹ آتا ہے اس پیکٹ کے اندر چھے بولس آتی ہیں یعنی چھے بولس آتی ہیں جو کی آپ کو کیا کرنا ہے جس پرکار سے آپ جو گاہ بہنس میں ایدی آپ اس کا اپیو کر رہے ہیں تو زیادہ بین پھٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ دو بولس یعنی دن میں ایدی آپ کی جو بڑی گاب ہیں جن کا بڑی وی ٹھیک ہے تو دو بولس پر ڈے لگاتار آپ تین دن سے لے کر یہ چھے دن تک ایدی آپ کو بہت اچھا رجے لینا ہے تو لگاتار آپ چھے دن آپ اس بولس کو کھلائیں کیسے دے سکتے ہیں جیسے دو بولس کو آپ نے کوٹ لیا چرنسہ بنا لیا تو آپ اس کی گھڑکی ڈلی کے ساتھ ملا کر کے بھی پسو کو کھلا سکتے ہیں یا پانی کے ساتھ گول کر کے بھی آپ اپنے پسو کو اوریلی دے سکتے ہیں یا ایدی آپ کا پسو جس طرح سے نورمل ایدی کوئی دانہ میسرن ایدی لے رہا ہے تو وہاں پر آپ اس میں مکس کر کے بانٹ یا دانہ میں مکس کر کے بھی پسو کو کھلا سکتے ہیں یہ ریجو فٹ بولس آپ کے پسو کے لیے بہت زیادہ رام بان ہے بھوک بڑھانے کی نمبر ایک بولس ہے اسی ساتھ یہ جس پرکار سے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں یہ پرگنٹ پسو کے لیے سیپ ہے نہیں تو یہ بولس ایدی آپ کا پسو پرگنٹ ہے یا بین ہے دودھ دینے والا پسو ہے ان سبھی پسو کے لیے یہ ریجو فٹ بولس آپ کے پسو کے لیے سیپ بولس ہے اب دیکھو جہاں تک ہو سکتا ہے میں نے آپ کو اس بولس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ اور ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بولس جب یہ دیا آپ کے پسو میں جس پرکار جب آیا سے گوبر اڈی باطلا کر رہی ہے ادھ کچھرا گوبر کر رہے کا اپیو کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کے پشو میں لیور پر کسی بھی طرح کا کوئی سائی ڈیفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو وہاں پر آپ کو لیور کو پرپیر کرنے کے لیے بھی اور ساتھ میں آپ کے پشو میں ادر جو میٹابولیزم سے دیکھت ہیں ہونے والی بیماریاں ہیں ان سے بچانے کا یہ کام کرتی ہے دیکھو یہ بولس جو میں نے بتایا کہ یہ ڈیٹیل سی ویڈیو اس لیے بنتی ہے کہ یہ جو یہ ایک بولس آتی ہے یہ اتنا کام کرتی ہے تاکہ آپ کے پشو میں کسی بھی طرح کی دیکھنے کو نہ ملے اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اور بھی کسی بھی طرح کی بولس کے بارے میں جانکہ لینی ہے یا آدھر جو آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے پروپر جانکہ یہ نہیں سمجھ میں آرہی ہے ایسی طرح سے یہ آپ کٹیا ایفر میں بھی آپ اس بولس کا اوپیو کر سکتے ہیں جیسے چھوٹے بوڈی ویٹ ہے کم بوڈی ویٹ ہے تو آپ ایک بولس پرڈے کے حساب سے اپنی کٹیا ایفر میں بھی آپ اس کا اوپیو کر آیا جاتا ہے ویسے یہ آپ جس پرکار سے یہ جیسے گرمیاں آ رہی ہیں اس کے جیسے آپ اہار چینز کر رہے ہیں یہ دی اہار چینز یہ دی دانا میسرم چینز کر رہے ہیں یا کئی اس طرح ایریہ ہیں جہاں پر آپ پشو کو لے کر کے جاتے ہیں اور ہر چینز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس بولس کا اوپیو کریں گے تو آپ کا پشو پروپر کھانا اسٹارٹ کر دے گا وہاں پر بھی اس کا اچھا ہے دیکھو خیانے کا مطلب کی بولس آپ کے پشو کے لئے پریپیر اور شیپ ہے تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پشو پالکیاں ویٹینر ہیں ان کے ساتھ سیکھ رہے ہیں اسی طرح کی نولیج بری ویڈیو آپ کو اس سے اندر پر انہی بولس یا ٹیبلٹ انجیکشن کے بارے میں جان کر دی جائے گی اسی طرح یہ دیکھتے رہے ہیں تھانکس ڈھنیوال